کوئی کرکیٹروں کو آپ نے گلائمن انڈسٹری میں دیکھا ہے فوٹبال اور کو دیکھا ہے نہیں وہ پارٹی ضرور کرتے ہیں لیکن دیکھو یار میں تو انڈیا کی کھایا ہوں انڈیا میں پلا ہوں انڈیا میں بڑا ہوا ہوں تو انڈیا کو ہی سپورٹ کروں گا فور شور انڈیا پاکستان کے سامنے ابھی انڈیا دیکھو میں یہی کہوں گا کہ سنو گور سے دنیا والو بری نظر نہ ہم پہ ڈالو چاہے جتنا زور لگالو سب سے آگے ہوں گے ہندوستانی ہم نے کہا ہے جو تم بھی کہو کہو یار دیکھو پاکستانیوں سے کوئی نفرت نہیں کچھ نہیں آپ لوگوں سے پیار ہے یومن ہو آپ بھی ہم بھی یومن ہیں لیکن جب ہار اور جیت کی بات آتی ہے تو آپ کو ہرنا ہی پڑے گیا اور اگر ہم ہر گئے تو ٹی وی توڑ دیں گے خسم خدا کی دیکھو میں سچ کہوں تو میرے جو فیوریٹ تھے پانچوں وہ تو ہے نہیں اس بار تو میری تھوڑی پھٹی ہوئی ہے اس لیے میں سٹھا ہٹھا لگاؤں گا نہیں کیونکہ کیا ہے کہ ارفان پڑھان یوسف دھونی یووراج سیواغ یہ لوگ مطلب اگر ان کے بیٹ پہ بال آیا تو سکسری ہے یہ پانچوں سٹرونگ ہٹے کٹے ابھی سم دیکھو سب ہمارے کرکیٹر پتلے دبلے سے تھوڑا یہ تینشن ہے اور پھر ان کو ایڈ کمرشل دے دے کے تھوڑا اور بگاڑ دیا گیا ہے ہاں گلیمار انڈسٹری میں کیوں لا رہے آپ نے کسی بھی کرکیٹر کو کسی دنیا کے کوئی کرکیٹروں کو آپ نے گلیمار انڈسٹری میں دیکھا ہے فوٹبال اور کو دیکھا ہے نہیں وہ پارٹی ضرور کرتے ہیں لیکن وہ الگ ہے بھائی پریکٹیس میں ان لوگ کو معلوم ہے سزا بڑی گندی ہوگی ابھی میرا یہی ہے کہ بھائی آپ لوگ تھوڑا سا ان کو کرکیٹر رہنے دے ان کو پچھریں نہ آفر کرے ان کو ایڈ نہ آفر ایڈ چھک ہے کمرشل سپورٹس کے ایڈ دیجی نا ان کو یہ کیا ہے ویڈیو کان کا یہ سب کیا ایڈ ہے ان کو نائکی کا ایڈ دیجیے ان کو سپورٹس کے جتنے ایڈ ہے بونویٹا کا ایڈ دیجیے ان کو آپ لڑکیوں کے ایڈ دے رہے یہ دے رہے وہ دے رہے کار کے ایڈ دے رہے سب مت کرو پلیس یہ میرا ریکویسٹ ہے وہ سارے ایڈ ان کو دینے سے پہلے سو بار سوچو ان کو سپورٹس کے جس ایڈ میں بھی ان کو ایسا ہوگی ایکسرائز کرنی پڑے کرکیٹ کھلنا پڑے ویسے ایڈ ان کو ملنے چیئے کمرشل لیول پہ ان کو پلیس نہ بگاڑے یہ میرا ریکویسٹ ہے وہ کر رہے ہیں بھڑے کر رہے ہیں اور اس بار ان لوگ بڑے کر رہے جواب کے ساتھ آنے والے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان کی ٹیم تھوڑی سی ویک ہے ان کو بھی یہ پتا ہے میں یہ نہیں کہوں ہماری ٹیم ویک ہے لیکن دیکھو ہماری ٹیم کے جو ذمہ دار جو سٹرونگ پلیئر تھے ٹینڈل کر بھی نہیں ہے ہمارے سچین نہیں ہیں جتنے لوگوں سے پاکستان کو ڈر لگتا تھا وہ کوئی نہیں ہے یہ میں سج بول دیتا ہوں کہ پاکستان کے کھلاڑیوں کو جن سے ڈر لگتا تھا وہ کوئی نہیں ہے ان کے لیے یہ سارے کے سارے چوزے بچے ہیں اور ان کو صرف اور صرف ورلڈ کپ جیتنا ہے میرے بھائی اگر تم ہار کے آئے ہندوستان کے عوام کو آپ جانتے ہیں ہندوستان کے عوام آپ کو ائرپورٹ پہ ملے گی بہت ہی پیار سے ملے گی اور بعد میں برا مت مان لیے گا دیکھیں سنی چانڈوک اپنا بہت پرانا دوست ہے آج زندگی میں ہمارے کوئی بھی دوست ترقی کرتے ہیں تو بہت خوشی ہونی چاہیے جس طرح ہمیشہ مجھے ہوتی ہے اور میں ان کے خوشی میں شامل ہونے آیا ہوں کہ ان کی خوشی میں اللہ ان کو ترقی دے اور ان کی جو محنت ہے اس محنت پہ اللہ چار چان لگا ہے یہی میری دعا ہے بہت اچھا گیا میں نے سنا لڑکی کی آواز بہت اچھی ہے اور بہت اچھا گیا اس نے اور جو لاس میں بہت اچھا گیا بہت بہت اچھا گیا آنے والے میرے پروجیکٹ ہے ابھی میرے ایک فلم کمپلیٹ ہوئی ہے لف ڈے دیکھو ہم سب کے لگتے بھائی سوما نکلتے ہی لگ جاتے تو لگیں گے تو سہی بھائی آپ دیکھئے اس طرح میں یہی کہوں گا کہ بھائی انڈیا کی ٹیم کو کہوں گا کہ میرے بھائی لف ڈے لگوا کے مت آ جانا پلیس لگا کے آنا لگوا کے مت آ جانا تینکی دو